اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و اعلیٰ و اصحابہ و بارک و سلم دوستو السلام علیکم دوستو آج جو ویڈیو آپ کی خدمت میں میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کو آخر تک دیکھنا اس میں میں آپ کو دو پرندوں کا شوق کرواؤں گا جو بالکل جنگ ہیں بیل ہیں دونوں ان کا باپ ایک ہی ہے لیکن ان کی ماں جدا جدا ہیں ایک ہی نار کے بیٹ بچے ہیں لیکن جو فی میل تھیں وہ دو تھی تو دونوں ماشاء اللہ نار بنے ہیں تو وہ میں آپ کو ان کا شوق کرواؤں گا تو دوستو گرمی چال رہی ہے آج تو اللہ کے فضل سے بادل بھی آئے ہیں کچھ ہلکی بندہ باندھی بھی ہوئی ہے اللہ پاک رحمت کی بارش برسائے پورے ملک کو بارش کی ضرورت ہے اللہ پاک ہم سب سے رحم فرمائے اور آسانی کا معاملہ فرمائے دوستو شوق کے حوالے سے کہ شوق کے جو جراسیم ہوتے ہیں جس بندے کو شوق ہو جس چیز کا شوق ہو تو وہ جراسیم کبھی بھی ختم نہیں ہوتے یہ بالکل مشہدے کی بات ہے پریکٹیکلی میں نے خود دیکھا ہے کہ جو عباب جر کے پاس کسی وجہ سے پرندے ختم ہو گئے یا انہوں نے شوق کو چھوڑ دیا کسی اور مصنفیات کی وجہ سے تو ان میں بھی وہ جراسیم شوق والے موجود رہتے ہیں جب بھی کبھی وہ کوئی شوق کی چیز یا اچھی چیز ان کے سامنے آتی ہے تو ان کا شوق اور جذبہ ولولہ پھر سے جوان ہوتا میں نے خود دیکھا ہے اور وہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ پھر ان کا جنون جو ہے وہ پیک پہ آ جاتا ہے تو یہ شوق کو کافی آدمی بندے ایسے نظروں سے گزرے ہیں جو جنہوں نے شوق فرمایا پھر ان حضرات نے کہ پرندے ضائع ہو گئے یا انہوں نے کسی کو دے دیئے یا پھر کسی اور شوق میں پڑھ کے انہوں سے ضائع ہو گئے تو وہ ان کو بھی شوق لگ جاتا ہے تو شوق جو ہے کسی عمر میں کسی ایج میں انسان کرتا رہتا ہے اور شوق کو زندگی میں ہونا بھی چاہیے پوزیٹیو شوق ہونا چاہیے کسی بھی حلال چیز کا شوق جو جس کو ہمارا اسلام پسند کرتا ہو جس چیز سے اسلام میں کوئی ممانت نہ ہو تو وہ ضرور بھائیو شوق کرنا چاہیے اس کو پوزیٹیو لے کے مصمت انداز میں کرنا چاہیے اور یہ بھی ایک قسم کی مخلوقتی خدمت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مرغبان حضرات بے لوس خدمت کرتے ہیں اپنے پرندوں کی کیونکہ کیونکہ ان کو کوئی اس میں اوٹ پوٹ بظاہر نہیں ہوتی تو اب دیکھ لیں کہ ارسہ دراز سے اللہ کے فضل سے میں اس شوق میں انوال بھو اور لگتار آدمی بریڈنگ بھی کرواتا ہے اور بھائیو اس میں یہ ہے کہ پرندے ضائع بھی ہوتے ہیں کچھ بچ جاتے ہیں تو شوقیل کا کبھی بھی بیس پورا نہیں ہوتا جتنے بھی پرندے ہوں اس کی محبت اور بھی بڑھتی جاتی ہے دوست اب آپ پوچھتے ہیں کتنے پرندے کدھر کرتے ہیں کیا کرتے ہیں تو بھائیو کوئی سین نہیں کہ آدمی زبا کر کے کھائے یا کسی کو ایسے بانٹے تو پہلے میں دیتا تھا بلکل جو دوست اب آپ مختلف اب آپ کو لے کے آئے ان کو شوق بھی کروایا بہت سے بیچ میں ناواقع حضرات بھی تھے ان کو بھی شوق دیا تو یہ اس طرح ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ بس جتنے بھی پرندے ہوں تو پھر بس صرف رکھنے کا مسئلہ جو ہے وہ نہ بنے تو پھر شوقین کا کدھر دل بھرتا ہے جن سے جنوں سے بلکل شوقین کا جو ہے وہ ان سے جی نہیں بھرتا وہ تو یہی کہتا ہے کہ بہت زیادہ تداد نہیں اگر مسئل نہ بنے اللہ نہ کرے کہ ایسے مسئل در پیش آ جائیں کہ ان کو رکھنے کا پرابلم ہو ان کی کیر کا پرابلم ہو یا پھر ان کے دانہ پانی کا پرابلم ہو تو پھر اکثر دوستہ باب ان کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ سعیداللہ خان ایک دفعہ ملکات ہوئی ادھر بنیال میں آئے ہوئے تھے اور مل گئے بس ادھر میں بھی گیا ایک ممارک پہ وہ بھی آئے ہوئے تھے تو بس گفت و شنید ہوئی بڑا مزہ آیا اچھے شکین ہے ماشاء قرآن شکین ہے تو وہ پرندوں کی باتیں ہوئی تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بہت عرصہ پہلے کی بات بتا رہے تھے کہ بتاتے کیا ہیں سعیداللہ بھائی کہ میں اپنے والد کے ساتھ ملک عباس بنیال کے ہاں ایک دفعہ آیا تھا ان کا شوق دیکھنے کی تو ملک عباس صاحب نے ہمیں ایک سو اسی پرندہ دکھایا غربان اب فکر یہی ایک سو اسی یا بیاسی یہی ایک وان ایٹی وان ایٹی ٹو یہ پرندے سعیداللہ کے بقول کہ ہم نے ایک ہی جگہ پہ ملک عباس صاحب کے پاس دیکھے تھے اور ہر پرندہ پہلے پرندے سے اور ایک دوسرے سے شاندار تھا تو بھائیو یہ شوق کی باتیں ہیں یہ جب شکی نظرات اکٹھے بیٹھتے ہیں تو پہلے سلام دعا خیر و فیت پوچھنے کے بعد جو ڈسکس ہوتی ہے جتنا بھی ٹائم ہوتا ہے کوئی سیاسی گفتبو نہیں ہوتی کوئی کسی کا گلہ شکوہ نہیں فقط شوق پہ بات ہوتی ہے پرندوں کی دیکھ بال پہ بات ہوتی ہے بریڈ پہ بات ہوتی ہے مرغبانی پہ بات ہوتی ہے کہ ان کو کس طریقے سے لے کے چلا جائے تاکہ یہ محفوظ رہیں اور محفوظ ہاتھوں میں جائیں تاکہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی زیادتی یا ناقدری نہ دوستو دعاوں کی زرخواست ہے میں بھی آپ دوستو کے لئے دعا بو ہوں اللہ پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور ہم سب کے ساتھ در بزر پر معاملہ فرمائے تو ویڈیو اینڈ تک دیکھنا میں دوبارہ آپ سے ذریب گزارش کر رہا ہوں بھائیو کہ وہ دو نار آپ نے ضرور دیکھنے ہیں تو بس دعاوں میں یاد رکھی و السلام علیکم دو ا�� س س س موسیقی 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 موسیقی